سالح علیہ السلام نے حود علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو نصیحت کی لیکن ان ظالموں نے بھی اسی طرح کفر کیا جیسے قوم عاد نے کیا تھا سالح علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیا دھمکایا اس پر وہ ظالم لوگ مقابلے پر اتر آئے کہنے لگے اگر تو سچا ہے تو کوئی موجزہ لے آ لیکن وہ موجزہ ہماری مرضی کے مطابق ہو اس صورت میں ہم ضرور ایمان لے آئیں گے آپ ایسا کریں کہ بستی کے کنارے پتھریلی چٹان میں سے دودھ دینے والی دس ماہ کی حاملہ اونٹنی نکالیں اس کا رنگ سرخ ہو سالح علیہ السلام سے یہ مطالبہ کر کے وہ سردار لوگ ایک طرف بیٹھ گئے اور مزاق اڑانے لگے ایک کہنے لگا اونٹنی دس ماہ کی ہو حاملہ ہو دوسرا کہنے لگا لازمی طور پر اس کا رنگ سرخ ہو پھر ایک تیسرا سردار بولا اس کی خال پر بہت زیادہ اون ہو چوتھا بولا موٹی تازی ہو ہم نے پہلے اس قسم کی اونٹنی دیکھی نہ ہو پانچواں بولا وہ اتنی بڑی ہو کہ اکیلی ایک دن تمام کوئیں کا پانی پی جائے اور دوسرے روز ہم پیئیں یہ لوگ اسی طرح مزاق اڑا رہے تھے کہ سالح علیہ السلام نے ان سے کہا اگر تمہاری مطلوبہ اونٹنی تمہیں مل جائے تو کیا تم ایمان لے آوگے سب نے مل کر کہا ہاں ضرور لے آئیں گے سالح علیہ السلام نے فرمایا تب تم ایک دن سب لوگوں کو جمع کر لو مقررہ دن وہ لوگ جمع ہو گئے ان کی موجودگی میں سالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی زمین پر زلزلہ تاری ہوا ان کی آنکھوں کے سامنے چٹان پھٹی اور اس سے بلکل ویسی ہی اونٹنی نکلی جیسا کہ ان کا مطالبہ تھا سورت القمر میں اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم اونٹنی کو ان کے لئے آزمائش بنا کر بھیج رہے ہیں تم صبر کے ساتھ ان کے انجام کا انتظار کرو اس موجزے کو دیکھ کر لوگ دو گروہوں میں بٹ گئے بہت کم لوگوں نے سالح علیہ السلام کی پیروی کی ان پر ایمان لائے جبکہ اکثر لوگ پھر بھی اپنے کفر پر ڈٹے رہے وہ اونٹنی ان میں موجود رہی ان کے علاقے میں جہاں چاہتی چرتی جب کوئے پر پانی پینے جاتی تو سارا پانی پی جاتی وہ لوگ اس کا دودھ پیتے دودھ سف کے لئے کافی ہو جاتا ان کی آنکھوں کے سامنے اس نے ایک بچے کو جنم دیا وہ شکل صورت میں بلکل اپنی ماں جیسا تھا لوگ اسے دیکھ کر تاجب کرتے بچہ اونٹنی کے ساتھ رہتا یہ ایک واضح نشانی تھی اس پر جادو کا گمان کیا ہی نہیں جا سکتا تھا وہ اونٹنی ایک عرصے تک ان لوگوں میں رہی پھر ایک دن قوم کے سرداروں نے مشورہ کیا کہ اگر ہم نے سالے کو اسی طرح چھوڑ دیا تو کہیں لوگ ہمیں نہ چھوڑ دیں اور سالے کے پیروکار بن جائیں اس اونٹنی نے تو ہمیں مسئیبت میں ڈال دیا ہے پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا تب اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس کی کونچیں کار دیں پھر دیکھا ہمارا عذاب اور ڈراؤا کیسا تھا یہ بدبخت قدار اٹھا اپنے ساتھی کو ساتھ لیا اور اونٹنی کو قتل کرنے کے لئے تیار ہو گئے آپس میں مشورہ ہوا کہ یہ نہ کہا جائے ہم نے اسے قتل کیا ہے اس طرح باقی لوگوں نے بھی ان سے اتفاق کیا تمام لوگوں نے اس بدبخت کے ساتھ اہد کیا اور اسے یقین دہانی کرائی کہ اگر تمہارے ساتھ کسی نے برائی کا ارادہ کیا تو تمام قوم تمہاری حمایت میں اٹھ کھڑی ہوگی اس یقین دہانی کے بعد یہ بدبخت اونٹنی کے انتظار میں بیٹھ گئے اونٹنی پہاڑ کی طرف سے آتی تھی اور پانی پی کر واپس چلی جاتی تھی یہی اس کا معمول تھا جب ان لوگوں نے چٹان سے اونٹنی کو نکلتے دیکھا تو اچانک حملہ کرنے کے لئے آگے بڑھے لیکن اس کا جسہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے الٹے پاؤں بھاگے بدبخت قدار نے اپنے ساتھیوں کی یہ حالت دیکھی تو ہنس پڑا اور آگے بڑھ کر اونٹنی کی ران میں تیر مارا اس سے اونٹنی کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ نیچے گر گئی پھر اس ظالم نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی اور آگے بڑھ کر اونٹنی کی کونچیں کار دی اونٹنی پر حملہ ہوتے ہی اس کا بچہ بھاگ نکلا تھا وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑ گیا اس کے پیچھے بھاگے اور آخر اسے بھی قتل کر دیا پھر تمام بستی والے جمع ہوئے اونٹنی اور اس کے بچے کا گوشت تیار کیا اور مزے کے ساتھ اس کو کھایا اس جرم میں ان سب نے شرکت کی البتہ جو لوگ صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے وہ الگ تھلگ رہے صالح علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو وہ گھبرائے ہوئے اونٹنی کے پاس مہنچے اونٹنی بے جان پڑی تھی اس کا بچہ بھی بے جان تھا لوگ ان کے گرد جمع تھے اور ان کا گوشت کھا رہے تھے اس وقت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا اس پر صالح نے کہا کہ اچھا تم تین دن تک اپنے گھروں میں رہ سہ لو یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے مطلب یہ کہ تمہیں صرف تین دن کی محلت ہے اس کے بعد تم سب کے سب حلاق کیے جاؤ گے وہ صالح علیہ السلام کی بات کو رد کرتے ہوئے انہیں دھمکیاں دینے لگے کہ جن عذابوں کا تم ہم سے وعدہ کر رہا ہے اگر تو سچا ہے تو ان کو ہم پر نازل کر دے اس کے بعد وہ جمع ہو کر مشورہ کرنے لگے کہ آج رات صالح کو بھی مار ڈالو انہوں نے آپس میں بڑی بڑی قسمیں کھا کھا کر احد کیا کہ رات ہی کو صالح اور اس کے گھر والوں پر چھاپا ماریں گے اور اس کے وارثوں سے صاف کہہ دیں گے کہ ہم اس کے احل کی حلاقت کے وقت موجود نہیں تھے اور ہم بالکل سچے ہیں اب یہ لوگ صالح علیہ السلام کے گھر کی طرف چلے صالح علیہ السلام کا گھر پہاڑ کی بلندی پر تھا یہ فسادی لوگ ابھی اوپر چڑھ رہے تھے کہ زمین حرکت کرنے لگی ایک چٹان اوپر سے لڑکتی ہوئی آئی اور ان تمام کو پیس کر رکھ دیا ان نو فسادی لوگوں کی حلاقت کے ساتھ ہی اللہ کے عذاب کی ابتداء ہو چکی تھی چنانچہ صالح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس بستی کو چھوڑ دیا یعنی وہ حجر کے علاقے سے نکل گئے صبح ہوئی تو لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا قوم سمود کے تمام لوگوں کے چہرے زرد پڑ چکے تھے وہ سب رونے لگے کیونکہ عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے دوسرے دن تمام لوگوں کے چہرے آگ کی طرح سرخ ہو گئے اور تیسرے دن تمام کے چہرے سیاہ ہو چکے تھے اپنی یہ حالت دیکھ کر سب لوگ رونے اور چیخ پکار کرنے لگے اپنی قبریں کھودنے لگے اب انہیں یقین ہو چکا تھا کہ عذاب کا وعدہ برحق تھا اللہ تعالی نے انہیں پہلی قوموں کی طرح ایک قسم کا عذاب نہیں دیا تھا جیسے قوم نوح کو صرف طوفان کے ذریعے حلاق کیا گیا قوم آدھ کو صرف طوفانی ہوا کے ذریعے حلاق کیا گیا لیکن قوم سمود کو اللہ تعالی نے طرح طرح کے عذابوں سے دوچار کیا اس لیے کہ انہوں نے اپنی مطلوبہ شرط پوری ہونے کے باوجود ایمان قبول نہیں کیا تھا عذاب کی ابتداز زلزلے سے ہوئی زمین حرکت کرنے لگی اس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے ان میں اٹھنے کی طاقت تک نہ رہی پھر آسمان میں سخت کڑاکا ہوا اس کی حولاگ دہشت انگیز چنگھار نے ان کے بھیجے پھاڑ کر رکھ دیئے ایک ہی لمحے میں ایک ساتھ وہ سب ڈھیر ہو گئے ان کی ہلاکت اور تباہی کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورت الزاریات آیات 43 تا 45 میں فرماتے ہیں اور سموت کے قصے میں بھی عبرت ہے جب ان سے کہا گیا کہ تم کچھ جن تک فائدہ اٹھا لو لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرطابی کی اس پر انہیں ان کے دیکھتے دیکھتے تیز و تند کڑاکے نے حلاک کر دیا پس نہ تو وہ کھڑے ہو سکے اور نہ بدلہ لے سکے اس قوم کے آثار آج تک باقی ہیں مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں ان کے گھر موجود ہیں اب یہ علاقہ مدائن سالح کے نام سے مشہور ہے سورت النمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے ظلم کے سبب ویران پڑے ہیں بے شک اس میں دانشمندوں کے لیے نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے نشانات کو آج تک باقی رکھا ہے تاکہ بعد میں آنے والوں کو یقین ہو جائے اور کسی قسم کا شک نہ رہے عذاب کے آثار نمودار ہونے پر صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا اے میری قوم میں نے تمہیں اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے اس کے بعد صالح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین آگئے وہیں رماللہ نامی بستی میں رہنے لگے اور یہیں آپ کی وفات ہوئی